آگے پرانا اوفو بی اہدی تم میرے والا وعدہ پورا کرو یعنی جو تم سے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو وہ کیا تھا کہ موسیٰ قلیب اللہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے روایت ہے صاحب معالم و تنزیل نے اس سے نکل کیا ہے کہ اے بنی سائلو تمہارے پاس اللہ کا نور آئے گا اور تم نے اس نور کو پہچاننا ہے جس کا نام محمد ہے جو خاتم النبیین ہے سب سے آخری مدت کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی جس مرتبے پر وہ پہنچا ہے اس مرتبے پر اللہ کوئی پہنچا تھا اور عائدہ تو پہنچنے کا چانت نہیں کیوں نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا اور زمانے کے لحاظ سے بھی آخری نبی اور آخری رسول ہے اس پر تم نے ایمان لانا ہے کیونکہ باقی لوگوں کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن تمہارے پاس ایک ڈاکومنٹری ریکارڈ ہے تمہاری کتابوں میں اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے نام و نصب لکھا ہوا ہے قدقامد لکھے ہوئے ہیں شکل و شمائل لکھے ہوئے ہیں اور آپ کی صورت و صیرت کے نقشے پیش کیے گئے ہیں تو جو تمہارے پاس پہچان کا سامان ہے پوری روح زمین کی انسانی باشن دگے کو وہ مقام حاصل نہیں اس لیے باقی لوگوں کے مقابلے میں تمہارا یہ زیادہ ضروری فرض منصبی ہے کہ تم کتابیں لے کر کے میدان میں آ جانا اور لوگوں کو اپنی کتابوں کے حوالاجات کے ذریعے سے حضرت نبی کریم رعوف الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کرانا تاکہ لوگ نجات حاصل کر لیں قیامت کی کامیابی اصل میں ذالک الفوض العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے دنیا میں کو کچھ بھی کہلائے کتنا بھی بڑا ہو قیامت میں زلط اور رسوائی تمام انسانی برادری کے سامنے سے پیش آئے اس کا کیا باقی رہ گیا ہے دنیا میں کتنی حقارت اور قبزوری کی زندگی گزارے مگر قیامت کے میدان میں تمام انسانی برادری کے رو برو وہ سرخ رو ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں اس کو شرمندگی اور رسوائی سے نجات مل جائے تو کتنی بڑی کامیابی ہے اس لیے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے منوانا بھی ہے یہ وعدہ تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بین الاقوامی ذات ہے تمام انبیاء سے یہ معادہ خود لینا کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی یہ بھی ثبوت ہے کہ کسی دوسرے نبی یا کسی دوسرے رسول کے بارے میں کسی وقت بھی وعدہ نہیں لیا گیا صرف سرکار کے بارے میں وعدہ لیا گیا جہاں سے قرآن کہتا ہے وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُمْ اِثَاقَ النَّبِيِّينَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَانْصُرُنَّا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَمْ إِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَدُوْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكُمْ الْفَاسِقُونَ عَوَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فَسْتَمَا عَوَاتِ بَالْرَدِ تَوَمَا مَا كَرَهُمْ وَعَلَحِيُ وَرْجَعُونَ فَرَدْتِقَانَ فَمَا وَوَقْتْ يَادْكُرُ جِسَوَدْ سَارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ نبیوں اور رسولوں تمہارے پاس کتابوں حکمت آ چکی ہوگی اور اس کے بعد سُمَّ جَاَكُمْ پھر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اس سے تمہیں کیا کرنا ہوگا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَانْظُرُنَّ یہ سرکار کے عالمی رسول اور عالمی نبی ہونے کی بڑی بھیین دلیل ہے قرآن میں جس طرح رب رب العالمین ہے اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ رسول العالمین ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین رزیرا برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان ناظر فرمایا تاکہ وہ عالمین کا نظیر ہو تو جس جگہ تک کا وہ نظیر ہے مَا ارسلنا مِن رسول اِلَّا لِيُتَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی بحکم خدا ودی اطاعت اور اتباع نہ کی جاتی ہو اس کا مطلب یہ ہے ان کوئشننگ اوبیڈینس خدا اور اس کے رسول کے بغیر کسی دوسرے کے سامنے نہیں ہوتی تو پوری روح زمین کی انسانیت اور پورے عالم کے جتنے افراد کائنات ہیں سارے کے سارے ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ وہ اس رسول کی پیروی کریں جو ان کی طرف رسول بن کر کے آیا ہے چونکہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات و ببرکات کل کائنات کی طرف رسول بن کر کے آئے ہیں اس لیے شمس و قمر سے لے کر بحر و بر سے لے کر خوش کو تر سے لے کر سماہ کو سبق سے لے کر انسانیت تک اور انسانیت سے لے کر جنات اور ملائکہ تک ساری کی ساری مخلوق کہ وہ رسول بن کر کے آئے اس لیے سب کے لیے واجب الاطاعت ہیں سب کی ڈیوٹی ہے کہ ان کی اطاعت کریں اور اس جگہ یہ وعدہ یاد دلالعفو بے عہدی تم میرے وعدے کو پورا کرو یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ایمان لائیں گے آج اس وعدے کے پورا کرنے کا وقت ہے وہ وعدہ تم پورا کرو ہم نے کیا کہا تھا ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اگر تم میری سابقہ نعمتوں کا شکریہ دا کرو گے تمہاری نعمتوں میں مضافہ کر دوں گا جو تمہیں تاج سروری پہلے سے ملا ہوا ہے اس پر زیادہ چمک آ جائے گی وہ چھینے گے نہیں اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سرکار کے وسیلے میں ہیں اگر سرکار کا اعتراف قائم رہے تو نعمتیں قائم رہ سکتی ہیں اور اگر سرکار کا انکار کر دیا جائے تو جس کے وسیلے سے نعمتیں ملی ہیں اس کا وسیلہ جب حاصل نہیں رہے گا تو نعمتیں واپس ہو جائیں گی وہی قوم جن کو کہا تھا فضلتکم علی العالمین تمہیں پورے جہان پر جہان کے بسنے والوں پر اس وقت کے سارے لوگوں پر تمہیں افضلیت اطا فرمائی انہی کے مطلب فرمائی دوربت علیہم الزلت والمزکنت وباؤ بغدب من اللہ ان پر زلت مسلط کر دی گئی اور وہ زلت میں گھر آئے یا اللہ کریم کا یہ فنوانہ یہ برحیراز تو بنی اسرائیل کے لیے ہے لیکن اشارتاً یہ بات بھی ملتی ہے کہ اے مسلمانوں جس کو جو عزت ملی ہوئی ہے سرکار کے صدقے میں ملی ہوئی ہے عالم سرکار کے صدقے میں عالم ہے جو دنیا اس کے ہاتھ چومتی ہے عزت کرتی ہے یہ سرکار کے صدقے میں کرتی ہے اور جتنے دربیش ہیں اولیاء اللہ ہیں زمراہائے اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں سب کو جو عزت ملے صدقہ مدینے والی سرکار کا تمام آل بیت رسول کو جو عزت ملی ہوئی ہے یہ سرکار کے صدقے میں ملی ہوئی ہے اس نسبت کو قائم رکھو تاکہ تمہاری اس عزاز میں اضافہ ہو اوفے بیادکم تو میں تمہارے والا وعدہ پورا کروں گا یعنی تمہاری عزت میں اضافہ کرنے کے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کر دیں ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو